سب اکبر صاحب بہت سارے سوالات اس سٹوری کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں سب سے پہلے ظاہر ہے یہ سلیمان شہباز سے ہم سوالات اٹھا چکے تھے ٹی ٹیز کا مسئلہ ہے اس کا جواب شریف خاندان کو دینا ہے مگر یہ جو سٹوری ہے جو اس میں جتنے بھی حقائق آئے ہیں یہ پہلے سے آپ کو پتا تھے یا کچھ نیا آپ کو بھی اس سٹوری سے پتا چلا ہے جب یہ میل آن سنڈے میں چھپی ہے دیکھیں یہ شواہی تو سارے ہمارے علم میں تھے چونکہ برطانیہ کا انگل ہے اس لیے ڈیلی میل نے اس پر زیادہ فوکس کیا ہے لیکن یہاں مختلف ڈیولپمنٹ اور ایڈ کے پروجیکٹس میں خرد برد ہوئی ہے لیکن ایک سپیسیفک جو ایرا سے متعلق کا ایک فنڈ ہے جس میں سے علیس عمران جو ہیں وہ ڈائریکٹ بنیفیشری ہیں وہ ایک سپیسیفک کیس ہے اب مات یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹس تو موجود تھے ہمارے پاس لیکن اب جب یہ کل سٹوری آئی تو اس سٹوری کے اوپر بجائے اس کے کہ جیسے دیکھئے آپ کبھی پروگرام ہوا پہلے جب یہ ٹیٹیوں کا معاملہ آیا بہت سارے سوالات کیے گئے کوئی خاطرخواہ جواب نہیں آیا لیکن جب یہ کل سٹوری آتی ہے تو بجائے اس سٹوری کے اندر دیئے ہوئے کانٹنٹس کو اوپر کوئی سپیسیفک بات کرتے ریبٹل میں کوئی ڈاکومنٹ آتا وہ سارا ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے جیسے میری ذات کو کہ یہ سٹوری میں نے کروائی ہے میں نے تو صرف ایک ڈاکومنٹ اٹھا کے آج دکھا دیا کہ یہ دیکھ لیجئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں ہے تو اس کا کیا جواب ہے کہ آپ ڈیفٹ کے یہ سوری جو آپ کا یہ پروجیکٹ تھا ایرہ کا جس میں پنجاب میں جو مختلف اس میں ریہابلیٹیشن کا کام ہو رہا تھا اس کے فنڈز میں سے خرد برد ہوتی ہے اور تیرہ کروڑ سے زائد رقم ڈائریکٹ لی پی آرڈر جاتا ہے علی ان کو کو جو نہ ہی ایرہ کی کانٹریکٹر ہے نہ ہی اس کی پیمنٹ کو سینکشن پیمنٹ ہے اور جس شخص نے یہ کیا وہ خود ایرہ کے فنڈز سے چوری کر رہا تھا اس کا نام ہے یہ اکرام نوید اکرام اور نوید اکرام نے خود اپنے اقبالی بیان میں اور پلی بارگین میں یہ چیز اگری کی ہے ایڈمٹ کی ہے کہ میں ایرہ کے فنڈز سے بھی علی امران کو ادائیگی کرتا تھا اور میں اس میں سے خود بھی چوری کرتا تھا ایک عرب روپے کی پلی بارگین کی ہے نوید اکرام میں ایک انیس گریڈ کا سرکاری ملازم تھا جس کے سنٹورس میں یہاں پہ اپارٹمنٹس تھے وہ ساری چیزیں حکومت پاکستان نے آلیڈی ضبط کی ہوئی ہیں اور وہ عدالت سے بھی حکم ہو چکا ہے اور وہ پلی بارگین اگریمنٹ میں گارمنٹ کو مل چکی ہیں تو وہ صرف وہ ڈاکومنٹس میں نے آج دکھائیں ہیں کہ یہ وہ سپیسیفک چیز ہے جس کی طرف میل آن سنڈے کی سٹوری اشارہ کرتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ دو الگ الگ ایشو تھے علی امران کی اور نوید اکرام کی ایک الگ ایشو تھا اور جو ٹی ٹیز کا ایشو ہے شہباز شریف خاندان کا وہ ایک الگ ایشو تھا اب میل آن سنڈے کی جو سٹوری ہے اور میل آن سنڈے ویسی کیمپین کرتا رہتا ہے کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو امداد نہ دیں بھارت کو نہ دیں پاکستان کو نہ دیں دوسرے ممالک کو نہ دیں تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ امپریشن دیا گیا ہے دو سٹوریز کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکس کر کے کہ جو پاکستان کو آپ پیسہ دیتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ خرچ ہو وہاں پر وہ منی لارڈنگ کے ذریعے اور ٹی ٹیز کے ذریعے استعمال ہو جاتا ہے اور آپ بھی اس سٹوری میں کانٹریبیوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس تاثر کو تقویت دے رہے ہیں تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ڈاکیمنٹ دکھایا ہے وہ بقاعدہ طور پر افیشل اکاؤنٹ ٹو افیشل اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے علی عمران کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر ہوئی ہے جو آپ کا اکاؤنٹ کہتا ہے ایرا کے اکاؤنٹ سے تو بقاعدہ طور پر آڈٹ تو ہوتا ہوگا تو سب چیزیں اور ریزن دینا پڑتے ہوں گے کہ یہ پیمنٹ علی عمران کے اکاؤنٹ میں کیوں ہوئی ہے ڈریکٹ ایرا کے اکاؤنٹ سے تو انویسٹیگیٹرز نے وہ پیمنٹ کیوں ہوئی تھی آپ کو بتایا ہے یا صرف یہ ڈاکیمنٹ آپ کو دی دیا کیوں پیمنٹ ہوئی تھی علی عمران کے اکاؤنٹ پر دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز دکھائی ہی نہیں جا سکی یہیں سے تو نوید اکرام پکڑا گیا لیکن چونکہ جب یہ نوید اکرام پکڑا گیا اتنی زیادہ زیادتی ہے کہ نوید اکرام تو پچھلے دور حکومت میں پکڑا گیا تھا لیکن کیا کیا گیا کہ اس وقت مختلف محکموں کو استعمال کرتے ہوئے اس بات تک سٹوری علی عمران کی حد تک دبا دی گئی نوید اکرام کے اوپر تو اس دور میں بہت کچھ ہوا وہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن جب یہ معاملہ نیب کے پاس گیا تو ایونچلی جو پلی بارگین کی گئی ہوتا ہے جی میں نے تو آپ چوری کیے لیکن میں نے چوری میں سے یہ حصہ دیا ہے اسے اس حکومت سے پہلے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا اور اس کے دستاویزی ثبوت اس طرح سے سامنے آئے ہیں اور یہ ساری آن آتھرائز پیومنٹس یہ بلکل ایسے ہے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ بینک کے منیجر ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ اکاؤنٹس ہیں اب ان اکاؤنٹس میں سے اگر آپ چوری کرنا شروع کر دیں تو وہ سینکشن چوری تو نہیں ہو سکتی وہ بینک پورا تو نہیں اس میں سے ملا ہوا ایک ملازم چوری کر رہا ہے وہ دوسرے ایک کسی شخص کو بھی اس میں سے پیسے دے رہا ہے یہ بھی معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جو علی ان کو ہے اس کا ریکرڈ کے اندر کوئی کانٹریکٹر نہیں ہے یہ کوئی سب کانٹریکٹر نہیں تھا ایرا کے لیے اس نے کوئی فنکشن پرفارم نہیں کیا تھا یہ ایرا کے علاوہ ایک اور جگہ سے بھی علی عمران کو پیمٹ ہوئی ہے جو کہ تفصیل سے یہ سٹوری کی ہے سلیمان شہباز سے بھی سوال سے سوال کیے ہیں مگر ویسے بھی اگر یہ کوئی کام کیا بھی ہوتا علی عمران نے تو بہت ہی میجر کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کر نہیں سکتے کام تب بھی شریف خاندان کے خلاف کیس بنتا ہے مگر میں پھر بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ سات اٹھ سال پرانا کیس ہے نا یہ اس کا آرڈٹ ہوا ہوگا ڈیفٹ کیسے مطمئن ہو گیا آرڈٹ میں کیا لکھا گیا کہ کیوں یہ اتنا ہی میسیو رکم پندرہ سولہ کروڑ روپے اس وقت کے اماؤنٹ میں دی گئی تھی علی عمران کو کیا لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ میں جب آپ یہ پوری رسیدے لے کے آگئے تو یہ دیکھ کے آئے ہوں گے نا کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں کیوں دیئے گئے تھے پیسے نہیں دیکھیں ان اکاؤنٹس کے اندر تو وہ اتنا ڈیپر دیکھنا پڑے گا کہ ان آرڈٹ کے آکاؤنٹس کے اوپر کیا لکھا ہوا لیکن یہ معاملہ ان ارث ہو گیا اور پھر پہلے انٹی کرپشن اور بعد میں نیپ کے پاس آیا تو وہ تو جو آرڈٹ پیرا آبجیکشنز لگتے ہیں وہ ریکاوری کے صورت میں سیٹل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ریکاوری تو پہلے ہوتی نہیں کہ آپ کوئی اس میں کوئی ارگلیریٹی ہو جائے یہ معاملہ تو ارگلیریٹی کا نہیں تھا اللیگیلیٹی کا تھا یہ تو آرڈٹ سے نکل کے چلا گیا اور جو ڈیفٹ کے بھی اپنی انٹرنل آرڈٹس ہیں جو پیمنٹس ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ یا ایڈ کے مد میں اس کے اندر بھی آرڈٹ سپیسیفک نہیں ہیں لیکن جو ان کے چیکس ہیں کہ آپ کی جو مانیٹرنگ این ایویویشن کے چیکس ہیں اس کے اوپر خود جو ڈیفٹ کی رپورٹ ہے انٹرنل وہ آرڈٹ رپورٹ چھ سات ایسی چیزوں کی طرف لیپسز کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ٹیسٹ بطر نہیں ہے اور یہاں پہ سخت چیکس ہونے چاہیے کیونکہ یہاں سے چوری کا امکان ہے یہ سٹوری آگے یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹیگیٹرز ہیں انہوں نے جنرلیسٹ کو بتایا ہے جس نے یہ سٹوری کی ہے کہ جو مختلف پروجیکٹ دوسرے ہیں ڈیفٹ کے جس میں غریب خواتین کو پیسے دینے کا پروجیکٹ ہے اور دوسرے پروجیکٹ ہیں ان کی بھی انویسٹیگیٹرز تحقیقات کر رہے ہیں یعنی میل آن سنڈے کو پاکستان کے انویسٹیگیٹرز نے تحقیقاتی اداروں نے یہ بتایا ہے کہ ان میں بھی خرد برد کی تحقیقات ہو رہی ہے کون سے سے پروجیکٹ سے ان کی تحقیقات ہو رہی ہے اور تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ایک ایسے اخبار کو کیوں بتایا ہے جو پہلی کیمپین کر رہا ہے کہ پاکستان اور دوسرے موالی کو پیسے نہیں دیے جانے چاہیے جی بلکل بہت ساری ایسی انکواریز ہیں انویسٹیگیشنز ہیں جو ماضی میں شاید بند بھی ہو گئی تھی وہ دوبارہ ہو رہی ہیں جس میں سے ایک ایسی انکواری جو انویسٹیگیشن تھی وہ گوست جو سوشل ویل فیر کے پروگرام ہیں جس میں کم آمدنی والے یا بے روزگار لوگوں کو اور سپیشلی خواتین کو سٹائپنڈز دیے جاتے ہیں فنڈز دیے جاتے ہیں اس کے اندر جو سرویز تھے وہ سرویز سسپیکٹ ہیں اس میں بہت ساری گوست پیمنٹس تھی جن کی طرف اور ماضی میں وہ کیسز بند کرا دیے گئے ان ریولیشن کی نتیجے میں اور جو میل آن سنڈے سے نہیں آئے یہ پہلے سے انویسٹیگیٹرز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کی روشنی میں وہ انکواریز دوبارہ کھولی جائے رہی ہیں اور کھولی گئی ہیں اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو پچھلی پیمنٹس ہوئی ہیں وہ تمام حقدران کو ملی ہیں اور اس میں سب سے بڑی کیس سین ایسی نمبر ہوتا ہے اور اب تو بائیو میٹرکس ہونے کے بعد موبائل فون تو ایزی ہو گیا ہے ان لوگوں تک رسائی کرنا تحقیقاتی اداروں کے لیے ویریفائی کرنا کہ جن کے آئی ڈیز کی اوپر پیمنٹس ہوئی ہیں کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں تو وہ تحقیقات کا آغاز بھی ہو چکا ہے کیونکہ اب ہمیں اس پورے معاملے کو ہولسٹیکلی بھی دیکھنا ہے محضر کے ساتھ جب صرف آغاز ہوا ہے تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ میل آن سنڈیک ایسا اخبار جو کہ کیمپین کر رہا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو امداد نہ دیں پاکستان کو امداد نہ دیں ڈیفٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو امداد رہی ہے پاکستان میں بہت چی طریقے سے استعمال ہوئی ہے علیف اعلان کے سروے کہہ رہا ہے کہ ایڈوکیشن میں بڑا زبردست پاکستان میں کام ہوا ہے تو آپ نے تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے انیشل انویسٹیگیشن ہی انویسٹیگیٹرز ان کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑی کرپشن ہوتی ہے ان پروجیکٹس میں اور ان کی بھرپورم تحقیقات کر رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں یہ سٹوری جو ہے یا اس سٹوری کے اندر میرا کورٹ جو ہے وہ ایڈ کو ٹارگیٹ نہیں کرتا وہ ہمارے کنڈکٹ کو ٹارگیٹ کرتا ہے پہلے یہ کیمپئین کر رہا ہے اس کو انٹریبیو دینے چاہیے تھا اور یہ ساری تحقیقات دینی چاہیے تھا پہلے سی بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان میں تو جو آپ پروجیکٹس دیتے ہیں ان میں بہت ساتھی کرپشن ہوتی ہے اسے منی لانڈنگ سے بھی لنک کر دیا جو بھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا بات میل آن سڈے کی نہیں ہے بات ہمارے کنڈکٹ کی ہے اگر ہماری امداد کی جاتی ہے یا ہم کرز لیتے ہیں اس پیسے کو ہم سپینڈ کیسے کرتے ہیں یہ ایک ہماری رسپونسبلیٹی ہے اور اگر ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو کیا ہم اس چیز کو بالکل چھپا دیں دبا دیں یا ہمیں اس چیز کو بتانا چاہیے کہ نہیں نظام بہتر ہو رہا ہے ایسی اگر کوئی چوری ہوگی وہ پکڑی بھی جاتی ہے اور نہ صرف پکڑی جاتی ہے ریکاوریز بھی ہوتی ہیں اب اسی کے کیس میں ایرا کے کیس میں ایک ارب روپے کی ریکاوری ہو گئی ریکاوری ہو گئی اچھی بات ہے آپ انہیں بتا دیں تو باقی اگر چیزوں میں نہیں ہوئی ہے ریکاوری تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ شرادق بر صاحب آپ کا ویسے تو ایسیٹ ریکاوری یونٹ کے آپ ہیڈ ہیں مگر صرف شریف خاندان کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے ہی آپ کی پریس کانفرنس ہوتی تو انہیں برا دکھانے کے لیے ان کا جواب انہیں دینا ہے آپ نے پاکستان کا نخصان نہیں کر دیا کیونکہ آپ کا جملہ یہ ہے جو کہ اس سٹوری میں کوٹ ہوا ہے کہ the international community needs to get much more serious about this despite concern expressed by world leaders money can still be plundered from developing countries such as پاکستان and washed in the global banking system with only minimal checks آپ کہنے پاکستان میں corruption ہوتی ہے اور global banking system میں وہ wash کیا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی تک کوئی ایسی چیز پروو نہیں ہوئی ہے number two our investigations into the sources of the money which was laundered are ongoing but it already appears that some of it perhaps very large sums may have been stolen from aid and development projects financed by British taxpayers آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ہمیں لگتا ہے ہماری investigation پوری نہیں ہوئی ہے مجھے ہمیں لگتا ہے کہ جو برطانوی taxpayers کا پیسہ دیا گیا تھا اس میں سے بہت سارا پیسہ چوری ہو گیا تو investigation پوری نہیں ہوئی ہے اس اخبار کو آپ نے یہ بات کہہ دی ہے نہیں دیکھیں اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو پیسے سارے اکاؤنٹس میں آتے تھے اس کے بعد کرتے کیا تھے اگر آپ اس اکاؤنٹس کے اندر چلے جائیں جن اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسہ جا رہا ہے اور اس میں mix پیسہ جا رہا ہے اس میں cash transactions بھی ہیں اس میں یہ bank to bank transfers بھی ہے پھر وہ پیسہ وہاں سے نکال لیا جاتا ہے اور ان اکاؤنٹس کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ پیسہ گھمایا جاتا ہے وہ جو classic money laundering کا طریقہ ہے تو یہ چیز ایسے unfounded نہیں ہے اس کے پیچھے بقاعدہ تحقیق اور evidence شوائد موجود ہیں جس کی base کے اوپر یہ بات کی گئی ہے اور یہ ایک سے زائد aid projects اور یہ ایک سے زائد ماضی میں بھی میں آپ کو کافی سارے cases بتا سکتا ہوں یہاں UNHCR کا پیسہ چوری ہوا ہے UNDP کا پیسہ چوری ہوا ہے مجھے specific بتائے گا میں specific جاننا چاہوں گا کہ شریف خاندان کو لے کر کوئی ایک case آپ کو ملا ہے جس کی تحقیقات آپ نے آگے بڑھائی ہیں کہ aid کا پیسہ تھا جو بیرون ملک سے امداد آ رہی تھی اس کا پیسہ تھا وہ انہوں نے چوری کیا اور اس کے بعد money launder کر کے ٹیٹی کر کے اس کو white کیا ایسا کوئی ایک case آپ کو ملا ہے تاکہ دو cases mix نہ ہو ایرہ والا جو ہے وہ تو bank to bank transaction ہے تو اسے تو white کرنے کی ضرورت نہیں تھی علیمران والے کو یہ جو ان کا ٹیٹی کا case ہے اس میں کوئی ایک case ایسا ملا ہے آپ کو دیکھیں یہ specific ہے آپ کو میں نے آج ایک different کا بتا دی ہے میں ابھی آپ دیکھتے جائیے آنے والے دنوں میں میں جتنی چیزیں ہیں آہستہ ایسا کیونکہ دیکھیں وہ publicly چلے ہم تو چاہتے تھے یہ چیزیں courts میں چلیں جائیں courts میں جواب دیں وہاں تو یہ پیشنی اوریں مفرور ہوئے ہوئے لیکن اب یہ کرتا ہوں کہ میں ان کے سامنے ساری چیزیں لے کے آوں گا کہ کس کس case میں کہاں کہاں خرد برد ہوئی کہاں kickbacks اور commission کا چیز ہے کہاں aid کا کا ہے کہاں باہر کی کمپنیاں involved ہیں یا اس کے پیسوں کو اچھرایا گیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس رہا دیکھیں ایک دن انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں علی عبران کے میں نے آج آپ کو payments دکھا دیئے میں آپ کو اسی ہفتے کے دوران علی عبران کو جب باقی payments نوید اکرام نے کی وہ بھی دکھا دوں گا اس کے بعد باقی جو cases ہیں جہاں پہ shell companies کو payments ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی تو یہ صرف money laundering نہیں ہوگی پیچھے سے proceed of crime بھی آپ کو دیکھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے شریف خاندان نے اگر پیسے لوٹے ہیں تو وہ recover ہو ان کے اوپر ہو ایسا نہ ہو کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ پاکستان کو ملنے والی امداد کو نقصان پہنچا دیں مجھے یہ بھی بتے گا جو افتاب محمود ہے اس تک جو رسائی ہو گئی ہے جیل میں اور انٹریوی بھی جا کے انہوں نے کر لیا تو پاکستان میں تو اب ویسے ہی کسی اکیوسٹ کا انٹریویو چلانا مشکل ہو گیا ہے کوئی convicted ہو اور bail پر ہو تو اس کا انٹریویو چلانا مشکل ہو گیا ہے یہ باہر سے ایک صحافی آتا ہے وہ جیل میں بھی جاتا ہے افتاب محمود تک رسائی بھی حاصل کرتا ہے انٹریویو کر کے چھاپ بھی دیتا ہے اور آپ اس کو کوٹ بھی کیے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا کیا بات کرتے ہیں شازیب کیا بات کرتے ہیں یہاں پہ جو انڈر دیکھیں ایک تو ہوتا ہے judicial remand میں اور ایک ہے یہاں physical remand والوں کے انٹریوز ہیں اس کے بعد convict لوگوں کے انٹریوز چھوڑیں press conferences چلتی ہیں جہاں پہ وہ قومی اداروں کے اوپر دو دو گھنٹے کا باشن دیتی ہیں یہ تو ازاد معاشرہ ہے کسی کا بھی انٹریویو ہو سکتا ہے لیکن اگر دیکھیں اس سٹوری کے اوپر جواب مکمل کیجے گا یہ پاکستان میں کبھی پہلے ہوتا ہوگا کہ جو چاہے میڈیا پر آ کر اپنی بات کر لے اب جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر convict کوئی اوپوزیشن سے ہو تو اس کا انٹریویو نہیں چل سکتا ہے ہاں اگر وہ حکومت سے ہو تو وہ جہاگیر ترین صاحب ہو سکتے ہیں وہ حکومت آ کر پاکستان کی عوام کو بقاعدہ طور پر اگری کلچر کی پولیسی بتا سکتے ہیں حالانکہ ان کو سپریم کورٹ نے جھوٹا کھا ہے وہ اسٹریٹ بینک کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں یہ اب پاکستان میں ضرور ہونے لگا ہے اوپوزیشن سے کوئی ہو تو نہیں ہو سکتا اگر مفرور ہو تو اساق دار ہوگا تو اس کا انٹریویو نہیں چل سکتا پرویز مشرف ہوں گے تو ان کا انٹریویو چل سکتا ہے یہ تو اب ہونے لگا ہے پاکستان میں ایک نئی پولیسی ہے جو آپ لوگوں نے آکے متعارف کر رہی ہے پہلے نہیں ہوتا تھا دیکھیں یہ تو یہ تو سمپلی اگر امپوائنٹ سکورنگ پہ آ جائیں تو دو باتیں آپ کر دیں کہ دو باتیں میں کر دوں گو یہ پی ٹی آئی کی پولیسی نہیں ہے ملک کا قانون بھی ایک چیز ہوتا ہے ایک شخص جو جوڈیشل امان ہے وہ ویڈیو انٹریویو کیسے دے سکتا ہے اگر اس نے ویڈیو انٹریویو دینا ہے تو عدالت سے اس کا ہونا چاہیے ویڈیو اور انٹریویو اور کسی کو جا کے انٹریویو کرنے میں اب وہ ڈیویڈ روز نے کیسے کیا کیسے نہیں کیا میں آپ کو اس کا نمبر دے دیتا ہوں میرے حیال اکل سے وہ دس چینلز کے اوپر آ بھی چکا ہے اسے میں نے کسی بھی انٹریویو کیلئے فسلیٹیٹ نہیں کیا آپ کا ملک کا جیسا نظام ہے جس کے اندر جیسا جس طرح وہ انٹریو کر سکتا ہے ایکسیس کر سکتا ہے اصل سٹوری یہ ہونی چاہیے کہ افتاب محمود کا رول کیا تھا اس کے اندر بہت سوال تو بتا ہے مگر آپ کو بوچھ لیں ظاہر ہے صافی تو اپنی سورس نہیں بتائے گا آپ بتا دیں آپ اس کی سورس ہیں کیا نہیں نہیں دیکھیں یہ تو اب دیکھیں اس پر میں تقریباً ہر چینل پر جواب دے چکا ہوں کہ جی اب اس نے اگر انٹریو کیا ہے افتاب محمود کا اگر اپوزیشن والے یہ نوسلم لیگ نون والوں کا ٹوٹل اعتراض یہ ہے کہ جی اس کا جیل میں انٹریو کیا ہو گیا تو بس میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ سے پھر بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو آج آپ نے ڈاکیومنٹ دکھا ہے کہ یہ دیکھیں اس ڈاکیومنٹ علی عمران کے اکاؤنٹ پر پیسے ٹرانسفر ہونے کا وہ کل ٹوئیٹ کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے یہ سٹوری کی ہے نہیں ہوتے تو ان کا اپنا پیپر ان کو کلیئر نہیں کرتا برطانیہ میں تو آپ نے کہا سٹوری کرنی ہے تو پہلے تو آپ کو سٹوری شیئر کرنی ہے جن کے ساتھ جن کے بارے میں سٹوری ہو رہی ہے تو اس کی ایڈوانس کا پی سلمان شہباز صاحب کو ڈیفٹ کو باقی جو لوگ اس میں جن کو کوٹ کیا گیا ہے ان کو بھی دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا اپنا ایک انٹرنل لیگل چیک ہوتا ہے جہاں پہ ان کا لارڈ اپارٹمنٹ دیکھتا ہے کہ سٹوری کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ کل ہم پہ لائیبل کا کوئی سوٹ ہو جائے تو یہ بڑی ٹسٹڈ قسم کی سٹوری ہوتی ہے ایسے نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں جو دوکیمنٹس انہوں نے دیئے جو کہ لارڈ اپارٹمنٹ ان کا سیٹسفائے ہوا ہوگا وہ آپ نے دیئے دیا جو آپ نے آج دیکھا ہے انہوں نے پہلی کل ٹوئیٹ کر دیا نہیں یہ میرا خیال ہے آپ دو مختلف چیزیں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو دوکیمنٹ یا اکاؤنٹیبلیٹی کوڈ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اگر اس نے وہاں سے لے لیے تو اس نے نہیں لے لی ہوگے کوڈ کے ریکارڈ کا حصہ ہے آپ نے بھی لے لیے ایک باہر سے صحافی آیا اس نے بھی لے لیے جیل میں جا کے انٹریویو بکھر لیا بہت شکریہ شہداد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مریم اورنگ زیب صاحبہ ترجمان نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے مریم اورنگ زیب صاحبہ بہت شکریہ جیسا کہ شہداد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا ویک ڈیفینس ہے کہ کیسے کسی صحافی کا انٹریویو کر لیا ہے سارے کے سارے معاملات ہو گئے شہباز شریف آ کے ڈیفینڈ کریں علی مران کے بارے میں سلیمان شہباز آ کے ڈیفینڈ کریں ان سے بھی پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ خود آ کے ڈیفینڈ کریں گے ابھی آج افیشل انہوں نے ٹرانسفر دکھا دی ہے کہ ایرا کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں جس کا آپ کل کہہ رہی تھی کہ کیسے ہو سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو شازیب میں ابھی سن رہی تھی جو شہداد اکبر صاحب نے کہا جب آپ نے ان کو کہا کہ جو آج آپ نے پی آرڈر دکھایا ہے اس کی کوئی آرڈٹ رپورٹ ہوگی اگر آپ بیک ٹریک کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹرانسفر کیوں ہوئی کیونکہ ایرا کے افیشل اکاؤنٹ سے علی کی کمپنی میں افیشلی بینک ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے منی لانڈرنگ افیشل بینک ٹرانسفر سے نہیں ہوتی اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں شازیب جو آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے نہیں بتائی کہ نوید اکرام صاحب کو پنجاب انٹی کرپشن یونٹ نے شباز شریف صاحب کے کہنے پہ ارسٹ کیا تھا اور جو ریکاوری جس اور خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے اس کو ارسٹ کیا تھا یہ بات تو بتائی انہوں نے مگر انہوں نے یہ بتائی کہ نوید اکرام سے بات آگے جانی تھی شباز شریف کے داماد کی طرف وہ نہیں جانے دی انہوں نے یہ بات بتائی ہونے کے قریفتار کیا تھا داماد تک بات نہیں پوچھتی میں آگے آ رہی ہوں میں نے ان کی ساری بات سنی ہے میں آگے آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ علی عمران کی جو ٹرانزیکشن ہے اور جو آج پے آرڈر دکھایا وہ پے آرڈر افیشل بینک ٹرانزیکشن ہے اور علی عمران جو انہوں نے جواب دینے جو ان کے سوالات ہیں وہ ضرور دیں گے لیکن میں جو آپ کو بات کہہ دوں کہ کوئی بھی بینک ڈرافٹ ہو جو ایرا کی کمپنی جو کہ وفاقی حکومت اس کی ٹرانسفر بھی تو ہو سکتی ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ہر بینک جو ڈرافٹ ہے وہ کرپشن ہے وہ منی لانڈرنگ ہے اور جب افیشل بینک ٹرانزیکشن ہے اس کی پیچھے پوری کی پوری کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور یہ آپ کو جان بوچ کریں اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ ایسا کچھ رہو پیچھے ہوگا اس سٹوری کو آئے پر دو دن ہو گئے ہیں اور شہداد اکبر صاحب کے انٹریوز دیتے ہوئے اور آپ کو بھی دو دن ہو گئے ہیں آج بھی آپ ہو سکتا ہے پہ بات کر رہی ہے آپ کو ایک سالیڈ ڈیفنس کے طور پر کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ہوا کیا حاصل میں کیوں علی عمران کی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے ہوں گے جو کہ میسے بھی انہیں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہیے وہ شہباز شریف کے داماد ہیں نہ حمدہ شہباز نے انہیں انٹریو میں آکے دیفنڈ کرنے کو تیار تھے سلیمان شہباز نے کہا ان سے خود بات کر لیں خود پتہ نہیں وہ کہا ہے آج آپ بھی کریں ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے آپ کا سوال اگر آپ کا سوال آپ کا سوال ختم ہو گیا اب آپ مجھے بات کرنے کا پورا موقع دیں گے جی دیجئے ہاں جی میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن افیشل بینک ڈرافٹ ہے یہ کوئی بینک ڈرافٹ نہیں ہے یہ کوئی آپ بیک ٹریک کریں اور آج شہزاد اکبر صاحب بالکل ناکام رہے یہ بتانے میں کہ آپ نے جب ان سے سوال کیا کہ اس کا کوئی آپ نے بیک ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا میں دیکھ لوں گا تو میں نے بھی یہ کہا ہے کہ اور ابھی تک شہزاد اکبر صاحب کی پوری کانورسیشن پریس کانفرنس لے لیں یا دس ماہ لے لیں ہو سکتا ہے کیا ہے شہزاد اکبر صاحب اتنی بڑی ریولیشنز ڈیلی میل کو کر رہے ہیں وہ سٹوری میں کوٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اگر اتنا کچھ ان کے پاس ہے تو ڈیلی میل میں ڈیویڈ روز آپ کو بتانے سے پہلے ایف آئی اے کو بتاتے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیتے اگر اتنی بڑی منی لانڈرنگ ہو گئی اور ڈیفٹ کا پیسہ جو ہوتا ہے جو ایڈ آتی ہے یہ یوکے گورنمنٹ ہے ڈیفٹ کوئی انجیو نہیں ہے شہزیب میں نے تیرہ سال ڈیفٹ کے ساتھ کام کیے وہ جو ایڈ آتی ہے اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں اکنومک افیڈ ڈیویژن میں آتی ہے اس کے بعد اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ایس او پی ویریفیکیشن آف ٹاسکز کے اوپر ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے ری بٹل میں کیا وہ کسی کے ذاتی اکاؤن میں ٹرانسفر نہیں ہوتا پیسہ اور اگر آپ نے زلزلہ زدگان کی کل جو بریکنگز چلائیں زلزلہ زدگان دوہزار پانچ میں دوہزار سات لکھ شہباز شریف ملک سے باہر تھے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار باران تک کی جو سٹوری ہے پنجاب کے سی ایم تھے اور اگر میں دوبارہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں اگر شہزاد اکبر صاحب کے پاس اتنا بڑا سمان جو پاور پوائنٹس پہ پی آئی ڈی کی پرنس کانفرنس میں وہ بتاتے ہیں اگر ایسٹ ریکاوری یونٹ کے ہیڈ ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہے دیں ایف آئی اے کو سارا ریکارڈ کریں شہباز شریف کو گرفتار ابھی وہ نیب میں گئے تھے آپ یہ سوال آپ کے پاس تھے اگر تو آپ ان سے پوچھ لیتے ڈیویڈ روز صاحب یا ڈیلی میل کی اخبار کو بتانے سے شہباز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی اگر حکومت جب آپ کے خلاف ایک میڈیا پر کیس بلڈ کرتی ہے اس میں لوپ ہولز ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کے اپنے دفاع میں بھی لوپ ہولز ہیں اگر وہ قانونی طور پر ثابت نہیں کر پائیں گے اپنا مقدمہ تو آپ سیاسی طور پر کیسے جیت پائیں گے اپنا مقدمہ کہ دماد آنی رہا بیٹا بھی نہیں آرہا پیسے گئے وہ بتانی رہے ٹی ٹی اس کی جواب نہیں دے رہے سیاسی پارٹی ہے نا آپ نے قانونی اور سیاسی دوروں طور پر مقدمہ جیتنا ہے آپ لوگ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے قانونی طور پر لوپ ہول شازیب قانونی طور پر لوپ ہول کی بات کرتے ہیں شباز شریف صاحب ستر دن 69 days نیپ اور جوڈیشل ریمانڈ میں رہے ہیں حمزہ شباز اس وقت جیل میں ہیں اور آپ میں جو سوال کرنے آپ ٹی ٹی کی بات آپ ابھی کر رہے تھے شباز شزاد اکبر صاحب سے مجھے بات بتائیں کہ ستر سال میں صرف یہ تین ٹی ٹی آئی ہیں پاکستان کے اندر لوگ بزنس کے اندر ٹی ٹی ہاں ٹی ٹی اگر منی لانڈڈ کے ساتھ کنیکشن ہے تو وہ ثابت کریں ٹی ٹی کے اوپر آپ یہ میڈیا ٹرائل کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ سب کچھ عدالتوں میں جواب دے رہے ہیں ان کا جواب وہ ابھی اس وقت حمزہ شباز جیل میں آپ کے رہے کاریمی روپ ہولز ہیں مگر یہ بھی ایک ایسی فیملی جنہوں نے پانچ سال پاکستان کو مرکز میں رول کیا ہو دس سال پنجاب میں رول کیا وہ یہ کہیں گے پاکستان میں ہوتا ہی ہے یہ تو درداری صاحب والے جواب ہے کہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ہی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بزنسمن اکثر کام کرتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ نے تو بتانا ہوگا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ازاس ہے حمزہ شباز کے کیسے بنے ہیں ٹی ٹی سے آپ کو تو یہ جواب بقاعدہ طور پر دینا ہوگا عوام کو بتانا ہوگا کہ کیسے بنے ہیں آپ کو یہ کہا ہے کہ جتنی حمزہ شباز میں نے پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹانڈ می اینڈ ڈونٹ پوٹ ورڈز میں نے یہ بولا ہے کہ اگر حمزہ شباز نے کوئی منی لانڈرنگ ان ٹی ٹیز کے ذریعے کیا تو وہ جیل میں ہیں ان لوگوں کی کسٹڈی میں یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے کرنے کاروائی جو یہ پریس کانفرنسز کر کے ڈیلی میل کا سہارا لے کر آپ کوئی ثبوت نہیں لے کر آ سکتے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ حکومت میں ہے خدارہ ایف آئی اے آپ کے پاس ہے ایسٹ ریکاوری انکوائری کمیشنر آپ نے بنایا ہے آپ کے پاس سارا حکومتی ریکارڈ موجود ہے ڈیلی میل کی سٹوری کو آپ بیٹھ کر کیوں ڈیفینڈ کریں حکومتی ترجمان یہ بات اس طرح کی نہیں ہے آپ سارے حکومتی جو ریکارڈ ہے پنجاب کا اور گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی بنائی شازیت دس ہزار کلومیٹر کی سڑکے منائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کرتے آپ کے پاس جو کرپشن کے ثبوت ہے آپ لے کر جائیں ایف آئی اے کو دیں انکوائری کمیشن کو دیں ایسٹ ریکاوری یونٹ کو دیں اور کاروائی کریں آپ لوگ سو کریں گے آج پھر آپ لوگوں نے دوبارہ کہا سو کرنے کا کوئی ریکارڈ ایسا ہے نہیں کہ مقدمہ جا کے برطانیہ میں کر رہے ہیں ابھی تک شریف خاندان کا آج پھر کہہ رہے ہیں شرادک بر چار دفعہ سو کر چکے نہیں نہیں برطانیہ میں جا کے پاکستان میں آپ نے کیے ہیں میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں آپ نے برطانیہ میں کہا ہے آپ کریں گے میں ایک دفعہ ایک آپ کے پروگرام کے تصوت توسط سے بتا دوں کہ چار دفعہ سو پاکستانی عدالتوں میں کیا ہوئے ایک دس بلین کی آفر پینما میں کی امران صاحب نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں شازیت انہوں نے کہا ستر بلین کی بنی لہور میٹرو میں چیلنج کرتا ہوں تیس ارب کی ٹوٹل کس تھی جعوید صدیقہ کہ فرنٹ میں نے میں چیلنج کرتا ہوں ملتان میٹرو کو انہوں نے کہا اس پہ چائنیز گورنڈ نے تردید کی کل ڈیلی میل کی تردید یوکے گورنڈ نے کی آپ اب ہم آج ٹیم جو ہے وہ لنڈن پہنچ گئی ہے سلمان بٹس آپ کی قیادت میں لائرز کی کل صبح ان کی میٹنگ ہے اور ان میں اگر جررت ہے ان میں اگر احمد ہے میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ عدالتوں میں سبوت لے کر نہ جائیں سبوت پاکستان کی حکومت کے پاس اگر اس منی لانڈرنگ کے ہیں تو کاروائی کریں پریس کانفرنسز سے بات نہیں بنے گی